تو ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ان سے سوال کرتے ہیں لیکن سوال کرنے سے پہلے ناظرین میں ایک بات یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ گوشہ غیور کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف کسی خاص مسئلے پر کسی خاص موضوع یا کسی خاص طبقے کے تعلق سے ہی سوالات کر کے ان کے مسائل کو جو ہے پیش کیا جائے اصل بات یہ ہے یہاں پر کہ سوسائٹی میں معاشرے میں جس طرح کی جو ہے بیچینی بیکلی بڑھتی ہے مختلف حالات مختلف وجوہات کے بنا پر اس بیکلی کو سمجھنے کا کچھ سلیقہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم میں آئے اور اس بیکلی کو دور کرنے کے راستے ڈھونے جائیں تاکہ اصل بیکلی کہاں دور کیسے دور ہو سکتی ہے کہ کسی کا حق مارا جاتا ہے کسی کی حق تلفی ہوتی ہے تو مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا لیکن مسئلہ بڑا اس وقت ہوتا ہے جب حق تلفی کرنے ہو چکنے کے باوجود دوسرے لوگ یہ سمجھتے نہیں کہ کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے کہ اگر کوئی رو رہا ہے کوئی چلا رہا ہے بچہ معصوم چیخ رہا ہے چلا رہا ہے تو آخر اس کی وجہ کیا ہے بجاہ اس کے کہ یہ سمجھیں کہ چیخ رہے چلانے والے بچے کی وجہ سے جو سکون درہم برہم ہو رہا ہے اس کے تعلق سے غور کرنے کے بجاہ یہ دیکھیں کہ یہ ایسا اگر ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے تو اسی غرص سے گوشہ غیور میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایسے مسائل کے تعلق سے بات ہو جو جن کا کسی صدباب کی طرف کوئی رہ نکلے کوئی رہنمائی ملے تو چلیے سید امین الحسن جعفری صاحب سے جو ہے اور دکتے ہوئے مسئلے کی طرف لے جاتے ہیں ان کو اور پوچھتے ہیں کہ یہ ہر بار جعفری صاحب عید کا خصوصا جب موقع آتا ہے بکری عید کا عید الززہ کا جب موقع آتا ہے تو یہ سلسلہ چلتا ہے کہ بھئی یہ گاؤ کشی جو ہے چونکہ خانون جرم ہیں اسی لئے گاؤ کشی کی بلکل اجازت نہیں دی جائے گی اور اگر ایسا جو ہے ہونا ہے تو یقیناً اگر خانون کی خلاف فرضی ہے تو خانون کی پابدی بھی ہونی چاہیے لیکن کیا خانون کی کا انفورسمنٹ جو ہے عید کے وقت ہی کیا جاتا ہے یا خانون کا انفورسمنٹ ایک یئر راؤنڈ دے یئر پروسس کو ہونا چاہیے اور پھر یہ کہ خانون کے انفورسمنٹ کے لیے آپ کس کو ذمہ دار کر رہے ہیں آپ پرائیوٹ انڈیویجولز کو کیا یہ ذمہ داری دیں گے کہ وہ خانون کو لاغو کریں اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ اصولی طور پر لوجیکلی ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اس سیچویشن پر اس افسوسناک صورتحال پر روشنی ڈالیے کیونکہ یقیناً کوئی بھی اپنی عید بناتے ہوئے کسی دوسرے خوم کی لوگوں کی دل آذاری کرنا جو ہے نہیں چاہتا اپنی عید اپنے طریقے سے مناتا ہے اپنے وسائل اپنی استطاعت اپنے limited economic financial means کے حساب سے منانا چاہتا ہے تو اس تیرامیٹر کے اندر اگر وہ کچھ کر رہا ہے تو یا تو خانونی طور پر اس کو وہ تحفظ ہونا چاہیے یا خانون اتنا سخت طور پر implement کیا جانا چاہیے کہ ویسی کوئی صورتحال ہی نہ پیدا ہو تو کیا حالات ہیں کیا ہونا چاہیے ذرا ابو فصلن آپ اس پر روشنی ڈالیں جی اب اس میں جو یہ ہے کہ آپ کو آندھر پردیش پرویبیشن آف جو کاؤ سلوٹر اور animal preservation act جی یہ جو ہے ونیس سو بہاتر میں پی وی نرسل ماراؤ جب یہاں کے چیف مینسٹر تھے اس ٹیم پہ اس قانون کو لانے کی کوشش کی گئی اور وہ جو ونیس سو ستیتر میں جب وہ جو امرجنسی جو نافذ تھی ملک بھر میں اور اور یہاں پر جو جلگا مینگل راو یہاں کے چیف مینسٹر تھے جی وہ یہ خانون کو جو اسمبلی میں پاس کرائے جی اور یہ خانون بنا اور جو اس سے ہٹ کے آپ کو دوسرے بھی خانون ہے جیسا prevention اور وہ جو cruelty to animals act ہے جو جو ونیس سو بہاتر میں پہلے ونیس سو بہاتر میں جو بنا پھر اس کے بعد بہاتر میں اس میں ترمیم کی گئی ایسا اسی طریقے سے جو کئی خوانین ہے جو جو آپ کو جو cause slaughter یا animal slaughter کے بارے میں جو ہے آپ کو restrictions جو impose کرتے ہیں جی اب آپ جیسا جو بتلا ہے جی آپ کو سال تمام جی وہ برس کے ہر دن جی آپ کو جو ہے یہ جو ہے جو جو بڑے جنمر ہے جی اس کا slaughter جو کیا جاتا ہے جو آپ کے کمیلے ہے جو ہر شہر میں آدھر پردیش کے ہر شہر میں ہر ہر بڑے ٹاؤن کے اندر جو خضبے ہیں جو جو ہے آپ کو کمیلے ہیں وہاں پر یہ یہ بڑے جنوروں کا slaughter کیا جاتا ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ جی آپ کو جو ہے تین چار بڑے companies بھی ہے جو 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 ہے جو جو ہے جو جو ہے جو جو ہے ابیٹوئر یا جو ہے یہ یہ مارڈنائز جو ہے کمیلے ٹائز جو آٹومیٹک جو آٹومیٹیڈ جو میکنائز جو میکنائز جو 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 رن کر رہے ہیں وہ لوگ جو ہے export کرتے ہیں آپ کو میڈل اسٹ کو کرتے ہیں جی اس میں ایران کو کئی عرب ممالک کو export کرتے ہیں تو وہاں پر بھی بڑے جنور کٹتا ہے اس کا slaughter ہوتا ہے یہ ہر دن ہو رہا ہے اب آپ جیسا بتا ہے یہ ایک یہ ہو گیا ہے کہ جب بھی عید الزہا یا بخرید جو ہے خریب آتی ہے اس ٹیم پہ یہ ایک 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 ماحول بنتا ہے جو پہلے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو رائٹ ونگ جو تنظیم ہے جس کا تعلق سنگ پریوار سے ہے جو جو بیان بازی شروع کرتے ہیں کہ ہم جو سپیشل ٹیمز بنائیں گے اور ہم یہ جو ہے جو گوہ ہتیا ہونے نہیں دیں گے اور ہم ایسا کریں گے ویسا کریں جی اور اس کے بعد جو ہے اب کے سال ایک ایک نئی چیز یہ ہوئی ہے کہ کمیشنر آف پولیس ہیتراباد جی وہ جو ہے ایک میٹنگ کے بعد وہ ایک ایک پروسیڈنگ سے جاری کرے جی وہ جس کے اندر جو ہے آپ کو کئی کئی سپیشل ٹیموں کو تشکیل دی گئی اور کئی آفیسرز کو نومینیٹ کیا گیا جس کے اندر جی ایس ایم سی کے آپ کو جو ہے جو ہے کیا بولیں گے کہ آپ کو جو چیف میڈیکل آف ہیلت آفیس کے جو مہاتر تین ہے جو جو اسسسٹنٹ میڈیکل آفیسر جی ان کو اور یہ جی چمسی کے اور انسپیکٹر سرکل انسپیکٹر یہ لوگوں کو جی ان کی ایک ٹیم بنائی گئی اور ان کے نمبر دیے گئے اور ہیریاز بتائے گئے کہ یہاں پر یہ ذمہ داری یہ ایٹ کو ایمپلیمنٹ کرنے کی ان کے اوپر ہوگی اور اسی طریقے سے اینیمل ہزبینٹری کے جو ڈائریکٹر جو ہے جی وہ جو پچھلے سال بھی وہ ڈائریکٹر تھے جی اب مگر اب کے سال وہ ایک اسپیشل میٹنگ جو ہے کنبین کریں پولیس کے ساتھ جی حضرباد سہبر آباد پولیس کے ساتھ جی اور جو جی ایمسی والوں کے ساتھ وہ یہ میٹنگ کر کے ایک انہوں بھی ایک میمو ایشو کریں یہ اسپیشل ٹیمز بنائے جائیں گے اور یہ اسپیشل ٹیمز جو ہے نار صرف عید سے پہلے بلکہ عید کے دن بھی وہ لوگ یہ قانون نافذ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا وہ دیکھیں گے یہ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کو کئی مقامات پہ شاد نگر ہے آپ کو نار سنگی ہے آپ کو مشیر آباد ہے شہر میں آپ بہدر پورا ہے آپ کو رین بزار کئی جگہوں پہ جو شہر کی کوشش کی گئی جو سنگ پریوار کے لوگ وہ ٹیمز بنا کے آپ کو جو لاریوں کو ہائیویس کے اوپر ہائیویس کے اوپر اور جو بھی جو ہیزراباد کے انکری پوائنٹس ہیں وہاں پر روک کر وہ جو آٹیک کیے فیزیکل آٹیک کریں وہ لانے والوں پر وہ گاڑیوں کے ڈریور پہ لاریوں کے ڈریور پہ جو لارے ہیں ان کو ان کے پیسے لوٹ لے ہیں ان کے جو 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 کارس میں کوئی آ رہے تھے تو گاڑی جلا دی اور جو ہے ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جس کو آپ کے چینل کے اوپر بھی جو روز جو بتا جا رہا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو یہ چیز جو ہو رہی ہے اس کے اندر جو سن پریوار اپنا ایجنڈا جو ایمپلیمنٹ کر رہا ہے اس کے اندر اس کی جو پشت پنائی یا اس کے لیے آپ کو ایکٹیو سپورٹ ہیدر آباد اور سیبر آباد سیٹی پولیس دے رہی ہے ایک طرف دوسرے طرف اینیمل ہزبینٹری دیپارٹمنٹ دے رہا ہے اور وہ تیسرے طرف جو ہے آپ کو جی ایچ ایم سی جو دے رہا ہے یہ جو ہے اور اس کے اندر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جیسا جو بولے کہ جو ہے کیا خانون جو نافذ کرنے کے لیے جو ہے آپ کو پریویٹ پرسنز کو آپ ذمہ داری دے سکتے ہیں یہ سراسر یہ خانون ہاتھ میں جو ہے وہ لوگ لے رہے ہیں اور ان کے پشت پنائی پولیس اس لیے کر رہی ہے کہ ایک جو دوہزار چھے میں ایک ایک جو آندر پردش گورنمنٹ سے جیو نکالا گیا جو جو جیو ایم ایس نمبر ایک سو چھے آلیس جو جو بارہ جون جو دوہزار چھے کو جو ایشو کیا گیا جی وہ جو ہے اس ٹیم پہ پرسپر سیکریٹری ہوم جو غالباً ایم ایباسیت صاحب تھے اچھا جی تو وہ ان کے ٹائم پر وہ جیو نکالا گیا جی اور وہ جیو کے تحت جی کامپیٹنٹ آثاریٹی جی جی وہ کامپیٹنٹ آثاریٹی کا اپائنمنٹ کیا گیا جی اور وہ کامپیٹنٹ آثاریٹی جو اینیمل ہزبینری ڈیپارٹمنٹ کو نہیں بنائے جی وہ کامپیٹنٹ آثاریٹی جو بنائے بھارتی ہے پرانی مطرہ سنگ جی جو ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن جی وہ اینیمل ویلپیر آرگنائزیشن اپنے آپ کو بتاتا ہے وہ ایک آرگنائزیشن جی اور اس کے ممبرز کو جی اس کے ممبرز کو تیسو ممبرز کو جی آپ اسپیشل پولیس آفیسرز یا یا ممبرز جی جو آپائنٹ کیا گیا جی جو کہ جس کو پاورز یہ دیے گئے کہ کہ جو اگر وہ چاہے جی تو وہ جا کر کوئی بھی پریمیسس جی کوئی بھی پریمیسس جی کہ اندر جی وہ داخل ہو سکتے ہیں جی اور انسپیکٹ کر سکتے ہیں جی کہ یہاں پہ بڑے جنور جی کو رکھا گیا ہے یا اس اس کی خربانی ہو رہی ہے جی تو جو ہے آپ آپ یہ پریویٹ آرگنیزیشن کو آپ جو پاورز کیسا دیتے ہیں جی اور پاورز دینے کے بعد جی آپ جو ہے گورنمنٹ ایجنسیز وہ پریویٹ آرگنیزیشن کے جو تحت جی ان کے تابق کیسا کام کرتے ہیں تو یہ میرا سوال جو کمیشنر آف پولیس سے بھی ہے جی یہ جو ہے یہ میرا سوال ڈائریکٹر آف اینیمل ہزبینٹری سے بھی ہے جی اور میں ان سے جو دونوں صاحب ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا جی کہ آپ کو کچھ اسپیسیفک انسٹریکشنز پرنسپل سیکریٹری ہوم جی یا پرنسپل سیکریٹری جو ہے میناریٹیز جی یا پرنسپل سیکریٹری منصفل ایڈمیسٹریشن جی یا پرنسپل سیکریٹری اینیمل ہزبینٹری کے انسٹریکشنز کچھ نہیں آئے تو آپ اپنے اپنے اوور انتیسی آدم بتاتے ہوئے آپ یہ جو کیوں کام کر رہے ہیں جی جو جو ہے آپ کو یہ خانون جو پینتیس سال سے ہے جی آج نہیں بنا جی اب مگر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے آپ آپ کمیشنر بننے سے پہلے یا آپ جو ہے ڈائریکٹر اینیمل ہزبینٹری بننے سے پہلے ہی یہ خانون بنا عبج بنا اور آپ اس کو ناپس کرنے جا رہے ہیں جی تو یہ اوور انتیسی آدم جو ہے اس کے وجہ سے جی یہ خانون سے ہم کو کچھ اعتراض نہیں ہے جی اب یہ خانون کی آڑ میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ بیلوں کو بھی روک رہے ہیں آپ کھلگوں کو بھی روک رہے ہیں آپ بھیسوں کو بھی روک رہے ہیں جی اور جو یہ ہوتا ہے کہ جو لاری روکتے ہیں جی روکنے کے بعد جو جنور کو اتار لیتے ہیں اتار کے جنوروں کو جو باٹ لیتے ہیں جی یا گوش آلہ بھیج دیتے ہیں جی تو تو اینیومل ہزبینڈری ڈیپارٹمنٹ کے پاس جی ایک ایک جو ہے یہ ہو رہا ہے کہ باون جی آپ کو گوش آلہ جو ہے ریجسٹرڈ ہے ان کے پاس جی تو جو ہے یہ وہاں پر بھیج دیتے ہیں جی اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے جی کیس جو بک کرتے ہیں کہ وائلیشن کرے ہیں جی یا افنس کامٹ کرے ہیں یا ایک کے تحت جی تو جب یہ کیس ریجسٹر ہو کے جب پورٹ میں پروڈیس کرتے ہیں جی تو جب جب وہ پورٹ میں جو یہ پوچھا جاتا ہے جی کہ جو سیزڈ جنور کا ہے جی جو جو کنفیسکیٹڈ جو جنور کا ہے جی تو یہ جو بتا جاتا ہے وہاں پر کہ نئی صاحب اس کو گوش آلہ شپ کرے اور وہ مر گا اور ہوتا یہ ہے کہ وہ جنور کو جو ہے باہر بیج دے کے واپس بیج دے کر جی جو ہے یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں مالی جو ہے جو فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے جی کہ آپ اگر یہ نفاس کرنا ہے جی تو آپ آپ بیچنے والوں کے اوپر یہ نفاس کیجئے جی جی وہ خریدنے والوں کے لیے یا استعمال کرنے والوں کے لیے جی یہ نہیں آپ کو نفاس جو ہے بیچنے والوں کو یہ جنور پالنے والوں کو آپ پابند کیجئے کہ تم یہ جنور جو نہ بیچیں تم یہ جنور کو پالتے ہیں تو اسی لیے پالیں کہ وہ جو ہے یا کاشت کے اندر جو ہے کام لانے کے لیے آپ کو پلوئنگ کے لیے یا آپ جو ہے دیکھے تو دودھ کے لیے جو ہے آپ اس جنور پالیں اور آپ اس کو جو نہ بیچیں اور آپ اسی شکل میں بیچ سکتے ہیں جب یہ ویٹرنری ڈاکٹر اس کو جو سیکٹیفائی کرتا ہے جی کہ یہ یہ جو ہے کچھ کام کو نہیں آئے گا جی اب مگر یہ ہے جی کہ آپ آپ انہیلڈی جو جنور بھی جو لوگوں پر کھلا کے ان کی بھی آپ آپ صحت کو خراب نہیں کر سکتے جی جی تو آپ آپ نے